بسم اللہ الرحمن الرحیم کرے اور موٹے اور گھنی بھی بنا دے تو کیا ہی بات ہے اسی لئے آج میں آپ کو ایک ایسی ہی ریمیڈی کے بارے میں بتاؤں گی مہندی میں صرف ایک چیز ملائیں اور اپنے بالوں میں لگائیں کچھ دنوں میں آپ کے بال اتنے لمبے ہو جائیں گے کہ سب لوگ آپ سے راست پوچھنے آ جائیں گے مہندی سے بال لمبے کرنے کا یہ نمبر ون نسخہ ہے اس سے پہلے کہ میں آپ کو اس لونگ ہیر ہوم ریمیڈی کے بارے میں ڈیٹیل سے بتاؤں آپ میرا چینل سبسکرائب کر لیں نیچے لگے ریٹ سبسکرائب بٹن کو دبا دیں اور اس کے ساتھ لگے بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو میری ڈیلی نیو ویڈیوز سب سے پہلے مل سکیں اس نسخے کو بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک صاف پین چولے پر رکھیں اور اس میں ایک گلاس پانی ڈالتے ہیں پانی تازہ ہونا چاہیے نہ تھنڈا ہونا گرم آنچ آپ نے ہلکی رکھنی ہے پھر آپ اس میں ایٹ کریں دو چمچ کے برابر میتھی دانا اسے میتھرہ بھی کہتے ہیں موٹے والا میتھی دانا آپ نے لینا ہے آپ کو کسی بھی پنساری حکیم کی شوق سے مل جائے گا بیس روپے کا لے لیں ان دونوں امسا کو یعنی پانی کو اور میتھی دانے کو آپ اس وقت تک پکائیں جب تک پانی ایک کپ نہ رہ جائے یہ دیکھیں پانی پک رہا ہے اس طرح سے پانی کا کلر چینج ہو جائے گا پانی پیلا ہو جائے گا جب ایک کلاس پانی ایک کپ پانی رہ جائے تو پھر آپ چولہ بند کر دیں اور اس پانی کو ہلکا سا آپ تھنڈا ہونے دیں پھر آپ ایک ساف پیالی لے لیں شیشے یا پلاسٹک کی اور اس میں آپ اس پانی کو چھان لیں تاکہ میتھی دانا الگ ہو جائے اور ہمارے پاس یہ پانی آ جائے کیونکہ میتھی دانے نے اپنا ارک پانی میں چھوڑ دیا ہے پھر آپ یہ کریں کہ ایک ساف لوہے کا برطن لے لیں یہ میرے پاس لوہے کی پرانی کڑا ہی پڑھی ہوئی تھی یہ میں نے وہی لے لی ہے آپ تو لوہے کا کوئی سب بھی برطن لے سکتے ہیں پھر آپ اس میں ایڈ کریں دو سے تین چمچ پیسی ہوئی مہنڈی کیمیکل والی مہنڈی آپ نے نہیں لینی جو سادہ مہنڈی ہوتی ہے وہ لینی ہے اور پھر آپ اس میں یہ میتھی دانے کا پانی ڈال دیں اور مہنڈی کو اچھی طرح بھی گو دیں بہت زیادہ پانی نہیں ڈالنا بس اتنا پانی ڈالنا ہے جس طرح مہنڈی کو پانی میں بھی گویا جاتا ہے اس طرح آپ نے اس میں اتنا ہی پانی ڈالنا ہے میتھی دانہ میں بالوں کو گھنہ لمبا اور موٹا کرنے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے یہ گنشمن کا خاتمہ کرتا ہے جبکہ مہنڈی بھی بالوں کے لیے بہت اچھی چیز ہے یہ دیکھیں مہنڈی اچھی طرح مکس ہو گئی ہے میتھی دانے کے پانی میں پھر آپ اس مہنڈی کو ایک گھنٹے کے لیے ایسے ہی پڑا رہنے دیں یہ دیکھیں ایک گھنٹے کے بعد مہنڈی کو میں نے پیالے میں نکال لیا تھا یہ اس شیپ میں آ جائے گی اس کا کلر بھی تھوڑا سا چینج ہو جائے گا پھر آپ یہ کریں کہ اس مہنڈی کو آپ اپنے بالوں میں اچھی طرح لگائیں اچھی طرح اس کا لیپ کرنا ہے بالوں کی جڑوں میں بالوں کے اوپر نیچے جب یہ مہنڈی آپ اپنے بالوں میں اچھی طرح لگا لیں تو ایک گھنٹے تک اس کو لگی رہنے دیں اور ایک گھنٹے بعد آپ اپنے بال سادہ پانی سے بواش کر لیں لیکن اس کے بعد آپ نے شیمپو یوز نہیں کرنا اس لیے بہتر ہے کہ بال شیمپو کرنے کے بعد جب وہ خوشک ہو جائیں اس کے بعد آپ یہ ریمیڈی یوز کریں اس نسلے کو آپ ہفتے میں ایک بار ضرور اپلائی کریں آپ کے بال بہت تیزی سے لمبے ہو جائیں گے بہت موٹے اور گھنے بھی ہو جائیں گے آپ کے اتنی موٹے چھٹیا بنے گی کہ آپ کو خود یقین نہیں آئے گا سو اگر آپ کو میری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور اپنے تمام فرینڈز جاننے والوں اور رشتہ داروں کے ساتھ لازمی شیئر کیجئے گا نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ